السلام علیکم آپ کے تین سوال ہمیں معصول ہوئے آپ کے یاد فرمانے کا بہت شکریہ پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ اسقاط حمل سے متعلق اسلامی احکامات کیا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسقاط حمل شریعت میں اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ کوئی معقول وجہ نہ ہو اور پھر اس کے مختلف اسٹیج ہیں کہ وہ حمل جو ہے وہ کس اسٹیج کا الوطہ اگر عورت حمل کا بوجھ نہیں سمال سکتی یا اس کی جان کو خطرہ ہے تو ایسی عدویات استعمال کرنے میں حرج نہیں کہ جس سے حمل جو ہے وہ ٹھہرے ہی نہیں ٹھہرنے کے بعد ساقیت کرنا تو بلا شباہ گناہ ہوگا تا وقت ہے کہ اس کی جان خطرے ملا آپ نے یہ پوچھا کہ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ بچہ معذور ہوگا یا کوئی اور مخصوص بیماری ہوگی تو کیا اس صورت میں اسقاط عمل جائز ہوگا پھر تیسری بات آپ نے یہ پوچھے اگر ماں کی زندگی کو خطرہ ہو تو کیا اس صورت میں یہ فیل درست ہوگا تو دیکھئے اس سوال میں چونکہ مکمل وضاحت نہیں ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی خاص صورت کو کسی آپ اپنے یوکے میں کسی مفتی کے سامنے اس ساری صورت حال کو اگر کھول کر بیان کریں تو آپ کے حال کے مطابق وہ فتوہ دے گا اس پر آپ عمل کیجئے گا چونکہ صورت حال پوری طور پر ہم پروازے نہیں اس لئے ہم گویا کوئی جواب دینے سے فی الحال معذور ہیں ہم آپ کو مشورہ یہی دیں گے کہ آپ یوکے میں کوئی اچھا ماہر فقہ کا علم رکھنے والا کوئی مفتی اگر ہو تو اس کے سامنے یہ سارے ڈاکومنٹ جو امراض کے ہیں یہ اور یہ کہ بیوی کو خطرہ کس طریقے سے لاحق اس کی پوری ڈیٹیل اگر آپ بیان کریں تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہاں کے مفتی سے رجوع فرما کر فتوہ حاصل موسیقی